بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو فرینڈز آج جی میں آپ کو بتاؤں گی آرٹیفیشل نہیں آپ کسی کسی گھر میں بنا سکتے ہو اس سے جو ہے نا آپ دہی بڑے بھی بنا سکتے ہو اور چٹنی بھی بنا سکتے ہو تو فرینڈز آج کی ریسپی لاسک ضرور دیکھے گا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کے لئے بہت ہی زبدست ہونے والی ہے سب سے پہلے جی آپ نے وارٹر لینے دو گلاس لے لیں گے اس میں ہم نے آدھا کپ جو ہے نا وہ کون فلور ایڈ کرنا ہے یعنکہ 4 ٹیبل سپون اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے ایک الگ سی پین میں جو ہے نا وہ وارٹر ایڈ کر دینا ہے 1 لیٹر آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اور اسے آپ نے بوائل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے سالٹ 1 تی سپون پانی جب وائل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے مکسٹر ایڈ کر دینا ہے کون فلور والا تو آپ نے اس میں مکسٹر ایڈ کرنا ہے اور اسے ساتھ ساتھ نکس کرتے جائیں تاکہ گھٹلی نہ بنے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اسے آپ نے پانچ منٹ تک جو ہے نا وہ پکانا ہے ٹھیک ہے سپیڈ جو ہے وہ میڈیم ہی ہونی چاہیے چھولے کی تو اس دیکھے سے یہ جو ہے نا تھک ہو جائے گا زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے صرف پانچ منٹ آپ کو پکانا ہے پانچ منٹ کے بعد ایک الگ سے بول میں جو ہے آپ نے اسے نکال لینا ہے اب آپ نے اسے تھنڈا ہونے دینا ہے جب تک یہ پورا تھنڈا نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس میں دہی ایڈ نہیں کرنی جی فرنڈز الحمدلہ مکسٹر جو تھا وہ تھنڈا ہو چکا تھا اب ہم نے اس میں دہی ایڈ کر دی ہے اچھا دہی جو ہے نا وہ آپ نے دو کپ لینی ہے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے ایک کپ ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے ایک کپ اور ایڈ کیا تھا وہ ویڈیو نہیں بن سکی تو وہ میس ہو گئی اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دو کپ ہی دہی اس میں ایڈ کرنی ہے اچھا سے مکس کرنے کے بعد الحمدلہ دہی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہے اب آپ نے اسے ایک دن پہلے بنا کے جو ہے نا وہ فریج میں رکھ دینی ہے اب آپ اس سے دہی بڑے بنا سکتے ہو چٹنی بنا سکتے ہو ایوریتنگ جو بھی آپ بنانا چاہو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا مجھے جا دیں اوکے اللہ حافظ